مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے ہمارے پاس دلائل موجود ہے خود مخالفوں کی کتابوں سے موجود ہیں نہیں نہیں میری کتاب مظہرات اور تبرکات پڑھ لینا حضرت صاحب نے جب پڑھی تو حرمایا یہ تو ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں فتوے کس بات پہ لگاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی ملہ نے ایک ہندو کو چپت ماری تھی اس کی گردن پر تو وہ دیوبندی عذرات اس ہندو کی گردن چومنے پہنچ گئے تھے کہ یہاں استاد کا ہاتھ لگا اور تیرے استاد کا ہاتھ ہندو پلید پہ لگ جائے تو چومنے چلا جائے تو میں اگر نبی پاک کے غلام کا مرقد یا اس کا غلاف چوملوں تو فتوہ کیوں لگاتا رہا ہے سمجھا رہے یہ بات ہم ناقبر پجاری ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش عبادت نہیں کرتے ہاں ہم تعظیم کرتے ہیں جن کی تعظیم کرنا جائز ہے لازم ہے اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے نہیں اور اگر کوئی کرے وہ غلط کام ہم اس کی تعاید نہیں کرتے اس کو کوئی جواز پڑا ہم نہیں کرتے تو ہم اہل سنت و جماعت اور اس معاملے میں حضرت شیخ القرآن کا ایک امتیاز تھا بڑا ہو یا چھوٹا بڑا عالم یا چھوٹا عالم کوئی ہو تقریر کرنا ہو یا تحریر لکھنا ہو اس میں کوئی بھی بات غیر میاری آجائے حضرت فوراں گرفت فرماتے تھے فوراں گرفت فرماتے تھے یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ میں آپ کو یہ بات سچی سنا رہا ہوں فیض ملت حضرت مولانا فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پانچ ہزار کتابیں لکھی ہیں انہوں بلے دو صفے کی بھی ہیں اس میں دو سو صفے کی بھی ہیں دو ہزار صفے کی بھی ہیں چھوٹی بڑی ملا کر پانچ ہزار کتابیں ان کی ایک کتاب میں ایک جملہ آ گیا غوث پاک کے بارے میں میرے گھر میں میرے گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت نے وہ آئے ہوئے تھے کراچی ان کو بلایا اور کہا آپ کا یہ جملہ تو انہوں نے فوراں کہا یہ مجھ سے غلط نکل گیا فرمایا ابھی توبہ لکھیں ابھی لکھیں یعنی حضرت کو شریعت و سنت کا اتنا پاس تھا کہ اس معاملے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں تھی اسی لئے اللہ نے عزت دی تھی ان کا روب تھا حق کا روب ہوتا ہے سب لوگ ان کا اعترام کرتے تھے نہیں نہیں مولانا حامد علی خان صاحب ملتان میں بے تاج بادشاہ کہلاتے تھے خاص طور پر روح تک کے لوگ ان کا بہت زیادہ اعترام کرتے تھے وہاں ایک جنازے کا مسئلہ آیا مولانا حامد علی خان مسلح پہ آگے بڑے جنازہ پڑھانے کے لئے دیگر علماء بھی موجود تھے حضرت نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا عالی حضرت کے فتاوہ عسام العرمین کی تائید کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو انہوں نے کہا کرتا ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ یا رسول اللہ حضور کبلا شیخ القرآن زندہ تو یاد رکھیں حضرت اس معاملے میں کیونکہ ان کو کاف شوق سے پڑھائیں ہماری تسلی ہو گئی کسی نے شبہ ڈال دیا تھا مگر جھجک نہیں تھی اس معاملے میں نہیں نہیں جہاں بھی وہ ختم نبوت کی تحریک میں غیروں کے ساتھ بھی ان کو چلنا پڑا لیکن وہاں پر بھی ان سب کو معلوم تھا کہ اس شخص کا مزاج کیا ہے کوئی اس معاملے میں لچک نہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے ان کو اپنی زیارت کرائی تو میں نے نسبت کے حوالے سے بتایا جب نسبت ہو جائے تو نسبت کا پھر احترام ہوتا ہے ہم اللہ حضرت کا شیر پڑھتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا تو نسبت کو پہچانو آج آپ یہاں جمع ہو آپ کا ٹائم کوئی تاجر ہوگا کوئی مزدور ہوگا کوئی ملازم ہوگا کوئی کیا ہوگا مگر اس ٹائم کو نسبت ہوگئی حضرت کے اور سے بولو یہ کام آئیں گے لمحے یا نہیں آئیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو آپ نے اگر کچھ خرچ کیا ہے آنے جانے میں یا کچھ اور نظر پیش کی ہے تو آپ یاد رکھو یہ نسبتوں کے سلسلے ہیں پانی کونسا مبارک ساری دنیا سے پوچھوں پانی کونسا مبارک کہیں گے زمزم میں کہوں گا بالکل اور کونسا مبارک کہیں گے بارش کا پانی کیونکہ اللہ نے خود اس کو ماں ام مبارکہ فرمایا میں نے کہا ان دونوں سے زیادہ مبارک کونسا ہے تو کچھ سوچ میں پڑ جائیں گے لیکن حضرت کے پڑھائے ہوئے فوراں کہیں گے وہ پانی جو نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے اس کو نبی کی انگلیوں سے نسبت ہے کوثر سے نسبت ہے تو جب نسبت ہو جائے تو پھر معاملہ اور ہو جائے مدینہ کا پرانا نام لینا جائز نہیں ہے بلا ضرورت اگر بلا ضرورت مو سے نکلے توبہ بھی کرنی ہے دس مرتبہ یا بیس مرتبہ مدینہ منورہ بھی کہنا ہے مسئلہ ہے پرانا نام کیوں نہیں لینا کہ اس کے معنی اچھے نہیں تو اب وہ نام لینا جائز نہیں کچھ لوگ شاعری میں یا اپنی قوالیوں میں لیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب اس مدینہ منورہ کے پرانے نام کو منع کر دیا گیا اب ذکر ہوگا تو مدینہ منورہ کا کیا ہوگا کہ وہ دار و شفا ہے وہ تیبہ ہے تیبہ ہے تابہ ہے اس کے سینکڑوں نام ہے کیوں نبی کی نسبت کی وجہ سے سبحان اللہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کو حرم شریف کہتے ہیں حرم نبوی کس کی نسبت سے اس کو جو سواب ملا کہ وہاں پچاس ہزار سواب ہے ایک نماز کا اور مشکات شریف کی حدیث کے مطابق ایک نماز کا سواب انانچاس کروڑ بھی بتایا جاتا ہے سبحان اللہ استدلال کر کے وہ جہاد والی حدیث اور یہ سامنے رکھ کے دوسری تو انانچاس کروڑ بھی بتایا جاتا ہے اور ہمیں تو بزرگوں نے سمجھایا پچاس ہزار ہی کہو مکہ میں نیکی ایک لاکھ مدینہ میں پچاس ہزار مگر مکہ کی نیکی ایک لاکھ چنے مدینہ کی نیکی پچاس ہزار تربوز سمجھ آ رہی ہے بات یہ محبت کی باتیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ذہن میں رہے جب نسبت ہو جائے تو پھر نسبت کا احترام ہوگا یا نہیں ہوگا اونچی کہیے حسنین کریمین کا احترام نسبت کی وجہ سے صحابہ کا احترام نسبت کی وجہ سے ازواج متحرات اللہ فرماتا ہے یا نساء نبی پہلے صرف عورتیں تھی مگر جب نبی کی عورتیں ہو گئیں تو ذکر قرآن میں آیا اور وہ نبی کی عورتیں ہو کر کتنی شان والی ہو گئے بہار اللہ گلی بزار میں کتے پھرتے ہیں یا نہیں پھرتے ہیں پھرتے ہیں پھوچھ رہا ہوں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کے پٹا ہوتا ہے گلے میں اور ایک کے پٹا نہیں ہوتا جس کے پٹا ہے وہ نسبت بتا رہا ہے یہ کسی کا ہے یہ کوئی اس کا ہے پوچھنے والا ہے دوسرے کو آپ پتھر مار دیں ششکار دیں کوئی بات نہیں لیکن جس کے پٹا ہو پھر اس کو آپ چھیڑتے نہیں کہ اس کو چھیڑوں گا تو جو اس کا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا اسی لیے بات سمجھانے کے لیے کئی بلا تشبیح عالی حضرت کیا فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے بہار اللہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا یہ پٹا بتا یہ پٹا بتا رہا ہے قادری نقش بندی چشتی سور وردی یہ پٹے ہیں ہنپی شاپہی مالکی ہمبلی یہ پٹے ہیں اور جن کے یہ پٹے ہیں اس نشانی کے سگ مارے جاتے نہیں ہیں تو نسبت ہو جائے دیکھو نا سابے کاف کا کتہ آٹھ وہ تھے ساتھ وہ تھے آٹھوہ ان کا کتہ تھا جب تک کتہ تھا صرف کتہ وَقَلْبُوْهُمْ قَلْبُوْمُزَافْ هُمْ زمیر مُزَافِلَئِ جب ان کا کتہ ہو گیا ذکر قرآن میں آگیا نسبت کا اثر معلوم ہوا پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں حدیث موجود ہے صحابی دم کرتے تھے علا اثر ید رسول اللہ نبی پاک کے ہاتھ کے اثر کے حوالے سے کہ میرا یہ ہاتھ نبی کو لگا ہوا ہے آپ کو محبت کی ایک بات سنا دوں